من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکہ تہیو صلونا علی النبی جائیو اللذین آمنو صلو علیہ و صلیم تسلیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ و صحبہ و بارک و صلیم اللہم صلی اللہ علیہ و صلی اللہ علیہ و صحبہ و بارک و صلیم اللہ تعالیٰ کا بینت حفظ و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرت نے پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر نہ فرمایا الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خوران جیسی نعمت سے عبستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامت سے عبستہ فرمایا اور تجید ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا انشاءاللہ توحید سیریز کا ففٹینٹھ لیکچر انشاءاللہ آج ڈسکرس کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جو ڈسکرسن ہوگا آج ٹاپک ہوگا حسد لاسٹ ٹاپک تھا تکبر تکبر میں کیا تھا کہ جو اپنے پاس ہے اسے اپنے آپ کو مالک سمجھا بندہ اپنے آپ کو مالک سمجھا امانت نہیں سمجھا اپنے آپ کو غنی سمجھا فقیر نہیں سمجھا اپنے آپ کو مالک سمجھا امانت نہیں سمجھا غنی سمجھا فقیر نہیں سمجھا اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا مہتاج نہیں سمجھا تو اپنے اندر جب چیزیں دیکھا کہ میرے اندر یہ سارا میں مالک ہوں میں غنی ہوں میں بے نیاز ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو جب اپنے اندر دیکھا تو تکبر آیا اب دوسروں کے پاس دیکھے گا تو حسد پیدا ہوگی اپنے آپ کو مالک سمجھا تو تکبر دوسروں کو مالک سمجھا تو حسد پیدا ہوتی ادھر انڈ یہ ادھر کا حصہ ہے یہ ادھر کا کنارہ سمندر کا یہ کنارہ سمندر کا وہ کنارہ تو دوسرا جو کنارہ ہے دوسروں کو مالک سمجھا مالک سمجھنا مطلب کیا سمجھنا دوسروں کو غنی سمجھ رہا ہے بے نیاز سمجھ رہا ہے سیم تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں بے نیاز صرف اللہ تعالی ہے غنی کون ہے اللہ تعالی ہے مالک کون ہے اللہ تعالی ہے دوسروں کے پاس کیا ہے امانت حاجی طروا کون ہے اب دوسروں کو حاج تروا سمجھ رہے دوسروں کو بینیاد سمجھ رہے دوسروں کو غنی سمجھ رہے تو یہ چیزیں دوسروں کو دیند corte تو کیا پیدا شروع ہو جائے گی حسد پیدا ہوگی اب حسد کے لیے آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاء ترمائے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ کیا کرتی ہے لکھڑی کو کھا جاتی ہے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تھا ان کے بیٹے ابھی نو عمر ہے زیادہ بڑے نہیں ہیں لڑکے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں بیٹھیں مسجد نبیو میں تشریف فرمائیں اس حدیث کو روایت کریں حضرت انس بن مالک رضی اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جنہوں نے بیٹھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائیا اب جو مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہو اب جو شخص پہلے مسجد میں آئے گا وہ شخص کون ہے جنتی ہے جنت کی بشارت دی دی گی ایک انسار صحابی تشریف لے کے آئے سب خوش حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی واج کر رہے ہیں ساری چیزیں جنت کا بشارت مل گئی انہوں وضو کر کے آئے مسجد میں داخل ہو گئے جنت کی بشارت دوسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ اب جو شخص پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے اب کوئی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لیں وہی شخص وہی انسار صحابی حضرت داخل ہو گئے دوسرے دن پر اب صحابہ کی بیچے نہیں کہ دو بار بشارت مل گئے ان کو اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں بچوں میں بھی جستجو یہ ماباک کی تربیت ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت کہاں توجہ ہے تیسرے دن اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اب جو شخص پہلے داخل ہوگا وہ جنتی ہے اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتے تو اس کو دیکھنا تیسرے دن بھی وہی انسار صحابی تشریف لے گئے اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ ان کا قیام آلے تین بار تین دن مسلسل جنت کی پشارتیں اب نماز ہونے کے بعد ان کے پیچھے گئے جا کے بولے چاچا میری بابا سے لڑے ہو گئی میں تین دن آپ کے پاس ہنا چاہتا ہوں جب آپ مجھے اجازت دے دیں اس زمانے کا دوہت آگے کہ چھلے بچہ ہے چھوٹا ہے ہاں رہ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب وہ رہ لیے اب شوق کیا ہے اب اپنے حساب سے ریسرچ کر رہے ہیں شوق ہی ہے کہ یہ جو صحابی ہے کیا عمل کرتے ہیں جو نبی کریم صدر نے جنت کی پشارت دیتی نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں مگر جنت کی پشارت وہ لکے گئے ہیں تو آپ نے کیا کیا رات بھر سو رہے ہیں لیٹ تو گئے ہیں اپنی بستر پہ اب اشار بیٹھے ہوئے کہ یہ چاچا کب اٹھیں گے یہ انسار صحابی کب اٹھیں گے کیا عمل کرتے ہیں کیا عبادت کرتے ہیں اب رات بھر تاک میں لگے ہوئے رات بھر وہ سوتے رہے فجر میں اٹھے ان کو بھی اٹھا ہے فجر کی نماز پڑھ لی آج تو کچھ بھی نہیں کرے ہیں جو ہم کرتے وہ بھی چاچا کا عمل یہ ہی ہے یہ انسار صحابی کا عمل یہ ہی ہے ایک دن جلو میں ہوں نا میں دیکھ رہا ہوں ملکہ نہیں کرے ہوں گے اگلے دن دن بھر بھی جائزہ لیتے رہے دن بھر کیا عمل دن بھر بھی وہی اپنے کام میں لگے رہے ہیں کھیتی باڑی انسار صحابہ کا عمل تھا کہ کھیتی باڑی زیادہ کرتے ہیں پھر نمازیں پڑھتے تھے بس اپنا کام نمازیں دن میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں دکھا جو اسپیشل ہو پھر رات کا انتظار پھر رات میں پھر سو گئے مگر آپ نہیں سوئے آپ انتظار میں اپنے بستر میں انتظار کر رہے ہیں دیکھو ایک رات جاگنا مشکل ہوتا ہے مگر دوسری رات بھی جاگ رہے ہیں کیا عمل کرتے ہیں وہ عمل سیکھ لوں اللہ کو راضی کر لوں دیکھا بچوں میں کیسا جوش ہے دوسری رات پوری جاگا آپ نے دیکھے تو کوئی اٹھینے رات میں کوئی اسپیشل عبادت نہیں کی آپ نے کوئی فجر کی نماز پڑھ لی والے آج بھی نہیں کریں پھر دن بھر پورا دیکھیں دوسرے دن وہی نومل نومل نمازیں جیسا جو حکم ملہ شریعت کا وہی جاگ رہے ہیں تیسری رات بھی وہ اسی گزاری آپ نے انتظار میں آج تو دو دن تو کوئی بھی جو ریگولر عمل ہوتا ہے نا ایک آت دن چھوٹ سکتا دو دن چھوٹ سکتا ریگولر عمل تین دن نہیں چھوٹ سکتا تیسرے دن پھر دیکھے رات بھر آپ آرام فرمائیں فجر میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لی آپ کو بھی اٹھایا آپ بھی نماز پڑھ لی پھر دن بھر پورا دیکھیں پھر بھولے آپ تین دن کی اجازت تھی تین دن ہو گیا بھولے چاچا میری کوئی لڑائی نہیں ہوئی بابا کے ساتھ میں اس لیے آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی میں وہ عمل دیکھنا چاہ رہا تھا ہے جس سے آپ کو جنت کی بشارت مل گئی تو آپ فرماتے ہیں وہ عمل تو دیکھے گا نہیں آپ نے فرمایا وہ عمل دیکھنے والا تھوڑی ہے وہ عمل ایسا ہے کہ جب کسی کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی میں نے کبھی حسد نہیں کیا اس عمل کی بنیاد پہ وہ جنت کی بشارت مل گئی تو جو نعمت ملی ہے لوگوں کو آپ فرماتے ہیں میں کبھی حسد نہیں کرتا تھا حاسد کیا ہوتا ہے حاسد کی مثال امام غزالی رحمت اللہ لے دیتے ہیں حاسد کی علامت کیا ہوتی ہے جب کسی کو نعمت ملتی تو اس کو تکلیف ہو جاتی اور کیا سوچتا ان خراب ہو جانا مثال ہے کہ اس نے گاڑی لی اس گاڑی لیا تو اس کو تنی تکلیف اگر اپنے کو کسی کو بھی نعمت مل رہی ہے اگر اپنے کو تکلیف ہو رہی ہے اپن حاسد ہے اپن خود چرک کر لو امام غزالی رحمت اللہ کہ جب کسی کو کوئی نعمت ہی ملتی ہے تکلیف کسی نے گاڑی لی تکلیف اب کیا حاسد بولتا وہ گاڑی خراب نکلنا وہ انجن فیل ہو جانا کچھ تو بے ایکسیڈنٹ تو بھی ہو جانا چوری تو بھی ہو جانا فائن پڑنا اس کو سمجھنے آتی گاڑی گاڑی نہیں گاڑی لیتا ابھی لیسنس لے کے نہیں گاڑی لیتا دو تین فائن پڑے نا صحیح ہو جاتا یہ تو نقصان ہو اس کو اگر ہم اس کے نقصان کے بارے میں سوچ رہے ہیں حاسد کی علامت ہیں حاسد کرنے والے کیا تو کیا کسی کو نعمت ملتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی اور کیا سوچتا ہے کہ اس کو زائع ہو جائے وہ جو نعمت ہے وہ کیا ہے زائع ہو جائے اس میں نقصان ہو جائے اور خدا نہ خواستہ اگر نقصان ہو جاتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے اس کے نقصان پہ اس کو خوش ہوتی ہے دوسروں کے نقصان پہ اس کو مزا آتا ہے کسی کے گھر میں شادی ہو گئی اچھا داماد لے کیا ہے اب حاسد کیا ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے ارے بڑا پڑا لکھا مل گیا بچہ بھی ینگ ہے کمور بھی کم ہے ستانا ہے ان کی بچی کو ستایا تو معلومت ہے اب دیکھو کیا ہے اس پہلے تو تکلیف ہوئی اب کیا جا رہے ہیں ان میاں بیوی کے جو ینگ کپل ہے اس کے درمیان میں لڑائی جھگڑے ہونا اچھا ایک آدھ لڑائی جھگڑا ہو گیا مال ہوا آگے بچی آگے گھر کو بڑا خوش دیکھو اچھا ہوا نا اب یہ ساتھ یہ کیا ہے حاسد کی علامتیں اور حاسد کی علامت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سام میں چاپلوسی کرتا کیسے آپ اچھے ہیں کیسے گھر میں سب ٹھیک ہیں بڑے چاپلوسی باتیں غیب ہوتے پیچھے چلے گئے ہیں وہ غیب میں پیچھے برائی کریں کمینا ہے ایسی سے دو نمبر ہے بٹے باز ہے سام میں کیسے حضرت کیسے ہیں بڑے پیار سے جاتے ہیں یہ تو دو نمبر ہے یہ تو بٹے باز ہے اس کی برائی شروع کر دیں حاسد یہ حاسد کرنے والے کی علامتیں بتا رہے ہیں کون امام غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیا سعادت نے کہ پہلے کیا کرتا ہے چاپلوسی کرتا ہے غیب ہوتے کیا کرتا ہے حاسد کرنے لگتا ہے تو یہ علامتیں دیکھیں آپ ہمارے اپنے اندر ہیں اگر ہمارے اندر ہیں تو یہ حاسد کے لسٹ میں اپنے کیا کر رہے ہیں فالو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں مسلمانوں تم میں وہ چیز پیدا ہو رہی ہے جو پچھلی والی امتوں کو ہلاکت کا باعث بنی وہ چیز پچھلی والی امتوں کے لیے ہلاکت بنی وہ چیز تم میں پیدا ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز کیا ہے حسد عداوت دو چیزیں باتیں حسد کیا ہے اور کیا بتایا عداوت بتایا تو جو پہلی والی خوموں کو جو ہلاکت کرنے والی چیز تھی وہ کیا تھی حسد اور عداوت اب دیکھو بھائی بھائی میں حسد بھائی بھائی میں عداوت گھر میں ایک گھر میں زیادہ دور نے ایک گھر میں بھائی بھائی کے جو وائفز ہوتے ہیں آپ اس میں کیا بولتے ہیں اردو میں نہیں پتا ان میں عداوت ان کے بچوں میں عداوت ان میں حسد اپنے بھائیوں اپنے ماں بیٹے میں دو بیٹے ہیں ایک میں ایک کے ساتھ حسد ایک کے ساتھ عداوت مطلب اپنے گھروں میں یہ چیز گھس گئی ہے تو یہ کیا ہے یہ حسد جو ہے نا پہلی والی خوموں کو حلاق کر چکی ہے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم اشار فرما رہے کہ یہ تمہارے اندر پیدا ہو رہی ہے ہمارے اندر دیکھنا ہے تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج صرف یہ ہی ہے کہ اللہ کو مالک مان لیں گے تو اس کا علاج ہے دوسروں کی طرف دیکھیں اس کے پاس کیا ہے امانت ان کیا ہے فقیریں کس کا فقیریں میرے سامے فقیریں نہیں اللہ کا فقیر ہے میرے سامنے فقیر ہے تکبر آیا تھا تین کیا ہے محتاج ہے کس کا محتاج ہے جب یہ اللہ کا محتاج ہے اللہ کا فقیر ہے اللہ ہی اس کا حاجی طرح ہے تو ہمیں حسد کرنے کی ضرورت نہیں حسد کب ہوتی ہے جب اس کو مالک بولیں گے اس کو جو ہے نا مختار اس کو جو ہے نا بے نیاز بولیں گے اس کو غنی بولیں گے اس کو حاجی طرح بولیں گے حسد شروع ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ مبارک ہے کہ حسد کو کاٹنے کے لیے حدیث سے پہلے بتاتے ہیں کہ حسد شروع ہوتا ہے غصے سے پہلے اس کی ابتداء کس سے ہوتی ہے یہ حدیث سے پہلے یہ ذرا سمجھ لیتے ہیں اس کی ابتداء غصے سے ہوتی ہے اور غصہ کینہ پیدا کرتا ہے اور کینہ حسد پیدا کرتا ہے یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا definition حسد کی ابتداء کس سے ہوتی ہے غصے سے غصہ کیا کرتا ہے کینہ پیدا کرتا ہے اور کینہ کیا کرتا ہے حسد پیدا کرتا ہے تو حسد کا اپوزٹ کیا ہے پھر رشک اب یہ رشک کیسا پیدا ہوتا ہے پہلے محبت ہوتی ہے محبت سے رشک پیدا ہوتا ہے غصے کا اپوزٹ کیا ہے محبت غصے کا اپوزٹ کیا ہے محبت محبت سے کیا ہوتا ہے رشک پیدا ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن رشک کرتا ہے منافق حسد کرتا ہے مومن رشک کرتا ہے رشک کیا ہوتی ہے محبت سے ہوتی ہے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ترخی پہ کیا ہوتے ہیں رشک خوشی ہوتی ہے والد ہوئے والد اپنے بیٹے کی ترخی پہ کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے حالانکہ والد 10 کلاس پاس ہوگا بیٹا MBA کر لیا تو حسد نہیں کرتا میرے 10 تھا ان MBA گزا ہو گیا اس کی ٹانکھی جو نہیں بولتا خوش ہوتا ہے میرا بیٹا میں نہیں پڑا میرا بیٹا پڑا تو اس سے محبت ہے تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں پر رشک ہوتا ہے جہاں غصہ ہوتا ہے وہاں حسد ہوتا ہے تو غصہ کیوں آ رہا ہے اس کو غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ اس کو مالک سمجھ رہا اگر اس کو موتا سمجھتا فخیر سمجھتا حاجت مند سمجھتا تو غصہ نہیں آتا اس کو اب جو محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشادہ ممارک ہے کہ خیمت کے دن ایک جماعت آئے گی اس کو دیکھ کر ان کو جو انعامات ہوں گے اس کو حدیث کو روایت کریں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کریں وہ جماعت کو جو اللہ تعالیٰ انعامات دیں گے جو نعمتیں دیں گے ان نعمتوں کو انعامات کو دیکھ کر انبیاء علیہ السلام اور شہدہ بھی رشد کریں جو جماعت ہوگی جو لوگ ہوں گے ان لوگوں کو وہ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہدہ ہوں گے وہ نعمل ہوں گے مگر ان کو جو نعمتیں جو عنامات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس کو دیکھ کر انبیاء علیہ السلام بھی رشد کریں گے اور شہداء بھی رشد کریں گے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں ان کی علامتیں کیا ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ان کی علامت یہ کہ وہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں کیا علامت ہے ان کی ایک دوسرے سے اللہ کے خاطر محبت کرنے والے ہوں گے مال اور دولت کی بنیاد پہ نہیں حدیث کی الفاظ ہے رشتداری کی بنیاد پہ نہیں آج جو محبت ہوتی ہے یا تو رشتداری کی بنیاد پہ بیٹا ہے بیوی ہے اپنا خون ہے بس یا تو پھر مال اور دولت تو حدیث دو چیزوں کا انکار ہے حدیث میں وہ مال اور دولت کی بنیاد پہ محبت نہیں کرتے رشتداری کی بنیاد پہ محبت نہیں کرتے دوسرے کا کہہ رشتہ نہیں ہے خونی رشتہ نہیں ہوتا مگر کس کے لئے محبت کر رہے ہوتے وہ اللہ کے خاتر محبت کر رہے ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رشاہ فرمائے کہ اس دن ان کو موتیوں کے ممبر پر بٹھایا جائے گا ان کو ان کے چہرے نورانی ہوں گے ان کو موتیوں کے تاج نورانی تاج پہنایا جائے گا اور ان کو غم سے بری کر دیا جائے گا ان کو خوف سے بری کر دیا جائے گا کہ لوگ جب غم زدہ ہوں گے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا لوگ جب خوف زدہ ہوں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا تو کیسی بات ہے کہ وہ کون لوگ ہے کیا عمل ہے ان کا اللہ کے خاتر محبت کرنا تو یہ محبت کیسا پیدا ہوتی ہے غصہ کب آیا یہ اس کی سمجھا اس کو مالک سمجھا تو غصہ پیدا ہے غصہ کیا کرے گا حسد کرے گا جب یہ سمجھے گا کہ یہ اللہ کی امانت ہے اس کے پاس یہ اللہ کا فقیر ہے یہ خود موتاج ہے تو غصہ نہیں آئے گا اس اور اللہ کے خاتر محبت کرنا ہے تو یہ ایمان آئے گا تو ایمان آئے گا تو یہ حسد بھی نکل جائے گا سب کچھ نکل جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد رماتے ہیں کہ خسم میں رب محمد کی صلی اللہ آپ خسم کھا کے فرماتے ہیں خسم ہے رب محمد کی تم بغیر ایمان کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے آپ نے کیا فرمایا خسم میں رب محمد کی بغیر ایمان کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اور ایمان کا دارو مدار آپس میں محبت کرنے میں بتایا حدیث کیا فرما رہی ہے ایمان کا دارو مدار کس سے بتایا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرنا ہے محبت کرنا تو یہ محبت کسے ہوگی محبت کروں اللہ کی ملک سمجھے گا تو محبت ہوگی اللہ کے خاطر تو جس سے بھی محبت ہو کسے ہو اللہ کے خاطر ہو حدیث خدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے اللہ تعالیٰ واجب کریں اللہ کے لئے کوئی چیز واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر واجب کر لے رہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے کن لوگوں کے لئے جو میرے خاطر ایک دوسرے سے ملاحظ کرتے ہیں جو میرے خاتیر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جو میرے خاتیر ایک دوسرے پر مال خرش کرتے ہیں اللہ کے خاتیر ملاقات کرنا اللہ کے خاتیر مال خرش کرنا اللہ تعالیٰ کے خاتیر کیا کرنا ہے محبت کرنا تو اللہ تعالیٰ کہے میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کو دیکھے کہ وہ عرش کے سائے میں ہیں اللہ تعالیٰ سے عرض کرے باری تعالیٰ اس کا کیا عمل ہے جو عرش کے سائے میں آ گیا اللہ کے عرش کے سائے میں بڑا مخامے ہو اللہ کے عرش کے سائے میں رہنا بہت بڑا مخام ہے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں اس نے کیا عمل کیا جو عرش کے سائے میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ اشہاد ہے اے موسیٰ علیہ السلام یہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا اس نے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی اور کسی کی چکل خوری نہیں کی تین باتیں بتائی گئے تو پہلی بات کیا بتائی گی وہ وہ حاسد نہیں تھا حسد کرنے والا نہیں تھا جب حسد ہے وہ حسد نہیں کرے گا حسد نہیں کرنے والے کو کیا کرے اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے تو یہ جو حسد شروع ہو رہا ہے کس سے ہو رہا ہے اتدہ کس سے ہو رہی غصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے کہ تم میں سے پہلوان کون ہے اور تم پہلوان کسے سمجھتے ہو تو صحابہ اکرام نے ارس کیا جسے کوئی نہ پچھاڑے جسے کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکے وہ پہلوان ہیں جسے کوئی ہرانے سکے تو وہ پہلوان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء فرمائے یہ پہلوان نہیں ہے اصل پہلوان تو وہ ہے جب اسے غصہ آ جائے تو اپنے آپ پر خابو کر لیں غصے میں اپنے آپ کو خابو کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل پہلوان تو یہ ہے غصہ کیا کرے گا پھر لے کے جائے گا کیا لے کے جائے گا حسد کی طرف لے کے جائے گا جو حاسد ہوتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاسد اس کے جو عمل ہوتے ہیں وہ پورے ضائع ہو جاتے ہیں پہلی بات اس کی نیکیاں کو پورا ضائع کرتے ہیں اس کا دلی سکون ختم ہو جاتا ہے اور اس کی سمجھ اور فہم بھی ختم ہو جاتا ہے حاسد کی تکبر کرنے والے کبھی وہی حال ہے حسد کرنے والے اس کی سمجھ اور فہم ختم ہو جاتی ہے دلی سکون ختم ہو جاتا ہے حاسد کیا ہے تھا ہمیشہ جلتا ہے اور حسد کرنے والے کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد دل کی بیماری ہے وہ گناہ کو اور شرک کو بڑھاتی ہے شرک کو بڑھانے والی بیماری ہے کیا فرما رہے ہیں حسد ایک ایسی بیماری ہے اور کونسی بیماری ہے دل کی بیماری ہے جو گناہ کو بڑھاتی ہے اور کیا بڑھاتی ہے شرق کو بڑھاتی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے تو حسد سے پڑھتنے کا علاج کیا ہے جب کسی کو دیکھے تو کیا کرنا وہ مملوک ہے اللہ کی ملک ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے امانت ہے ان کیا ہے فقیر ہے کس کا فقیر ہے اللہ کا کس کا مہتاج ہے اللہ کا ہر چیز کا مہتاج ہے دیکھو اس کو تو مہتاج نظر آئے گا مگر کس کا محتاج نظر ہے اللہ کا اپنا نہیں اپنا فقیر بولیں گا تبھی تک پورا جگا اللہ کا فقیر ہے اللہ کا محتاج ہے یہ دیکھنا اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ کیا ہے ساری امانتیں جب دیکھیں گے امانتیں اس کو اللہ نے امانتیں دیئے تو اللہ نے کچھ سمجھ کے دیئے نا تو اس سے محبت ہوگی رشت ہوگی اتنی امانتیں دیئے اللہ تعالی اتنی رسپونسیبلیٹیز دیئے اس کو امانتیں مطلب ذمہ داریاں دیئے اس کو تو کسی کو ذمہ داریاں بڑھ کے دیئے تو یا تو اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس کو سمالنے کی توفق دے یا تو خوش ہو کہ یار دیکھو اتنی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے کتنی اچھی بات ہے اگر نہیں اٹھا رہا تو اس کے لئے دعا کریں اگر یہ نہیں اٹھائے گا تو اس کے لئے مشکل ہے ایک جواب سے ہے بندہ جواب صحیح نہیں کر سکرا تو ابن کیا کرتے ہیں اس کی ہیلپ کرتے صحیح کر لیں نوکری چلے جاتی اگر صحیح جواب کر رہا تو کیا کر دے اگر بچے کو دیکھوے اپنے لوگاں اچھی محنت کر رہے ہیں خوش ہو دے تو یہ امانتیں سمجھیں جب امانتیں سمجھیں گے حسد نہیں آئے گا اب اس کو جو ہے نا مسنوی شریف سے سمجھتے ہیں مولانا جلال ادیر رومی ربطلہ آرہے ہیں سب سے پہلے حسد کرنے والا کون تھا ابلیس انسانوں میں سب سے پہلے حسد کرنے والا قابل آدم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا جو غداری کرا جو حضرت حابل رحمت اللہ علیہ کو شہید کرا جو سب سے پہلا ختل تھا کیا حسد کیا اس نے قابل نے لڑکی کو دیکھ کے وہ تھوڑی سی کالی سونلی ہے وہ دوسری والی بھائی کی جو بیوی ہونے والی ہے وہ اچھی ہے اپنے بھائی کی ہونے والی بیوی پر نظر رکھا بولا کہ یہ اچھی ہے اے میرے نکے میں آ رہا آدم علیہ السلام علیہ یہ نہیں ہو سکتا ایک ابھی تھوڑی لقشی سے تو نیچے آ گیا میں یہ تیری باتیں چلتی آدم علیہ السلام انکار کر دیئے پھر وہ خربانی دیئے خربانی بھی خبول نہیں حسد کر کے ختل کر دیا سارا خصہ واقعہ تو سب سے پہلے انسانوں میں حسد کرنے والا کون تھا خابل مگر سب سے پہلے حسد جو کرا وہ کون ہے ابلیس شیطان مردود ہوا تو حسد کی وجہ سے عبادت کرنے والا تھا کیا ہو گیا مردود ہو گیا حسد کرنے والا تھا ان جنت میں تھا جنت سے نکل گیا ہم تو جنت میں گئی نہیں تو حسد کر کے کیسا جاتے جنت میں رہے کے حسد کر کے نکل گیا ہم تو گئی نہیں تو حسد کرے تو کہاں سے پہنچتے پھر اپن تو انس کا کام کیا ہے حسد کرنا ابھی بھی حسد کرتا ہے کیا ابن آدم سے بھی حسد کرتا ہے کہ ان کی نیکیوں سے ان کے ایمان سے اس کو حسد ہے آج بھی رہے ہیں حسد کر رہے ہیں تو مسنوی شریف سے جو نام سمجھتے ہیں ہاں اس کے بعد جو حسد کرنے والے کون ہیں جو مسلمانوں سے اہل کتاب یہود و نصارہ آج بھی مسلمانوں سے کیا کر رہے ہیں حسد کر رہے ہیں اب اس کو سمجھا رہے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کہ ایک دو جنے لستے سے جا رہے تھے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اب وہ لوگ سمجھے کہ یہ لوگ کے پاس خزانے ہیں خزانوں کے راز ہیں ان کو غلط فہمی ہو ہوئی اب پہلے والے کو پکڑ کے جو نا اس کو کاٹنے والے دوسرے والے کو سامنے ٹھرائے تو ان بولا بھائی ہم لوگ غریب فقیر لوگ مسکین لوگ آپ ہمیں کیوں کاٹ رہے ہیں پہلے بجا تو بتا دو کاٹ تو اب تو جو کرنا ہے آپ کرو گی ہم تو آپ کے خفزے میں بولے ہمیں پتا ہے کہ تمہارے پاس خزانے ہیں ہم تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تمہارا جو ساتھی ہے نا وہ دیکھ کے ڈر جائے اور خزانے کی سارے راز بتا دے ان بولا بھائی میں بھی فقیر ان بھی فقیر اس کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے میں کو ماننے کے بعد بھی یہ نہیں بتا سکتا اگر عبرت کے لیے ڈرانے کے لیے ہی مارنا ہے تو اس کو مار دو میں ڈر جاتا ہوں ملا کیا بولتا ہے وہ ڈرانے کے لیے مارنا ہے ہمارے پاس تو دونوں کے بعد ہم تو دونوں فقیر ہیں میں کو ماننے کے بعد بھی وہ نہیں بتا سکتا مگر عبرت ایک کرنا ہے اور اس کو مار دو میں ڈر جاتا ہوں آپس لوگوں سے مگر خزانہ تو ہم دونوں کے پاس بھی نہیں ہے چابیاں ہمارے پاس بھی نہیں ہے تو اس مثال کو دے کے فرماتے ہیں عبرت کوئی بھی نہیں بننا چاہتا امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عبرت نہیں بنایا دوسری خوموں کو عبرت بنایا ان کو بندر بنا دیا گیا سور بنا دیا گیا ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی ان پر آگ کی بارش ہوئی ان پر پانی پھیجا گیا زمین پھار دی گئی بہت سارے عذاب آیا ان کے پاس اور ان کو ہمارے لیے عبرت بنے وہ اور ہمیں ان کو دیکھ کے نصیت حاصل کرنا ہے تو وہ کون لوگ تھے حسد کرنے والے لوگ تھے سارے حسد کرنے والے لوگوں کے لیے تو ہمارے لیے ہم دیکھ کے حاصل نہیں کر رہے ہیں یہ مثال دے کر جو ہے نا مولانا جلاودی رحمی رحمت اللہ علیہ وسلم اور ایک مثال دیتے حسد کی وجہ سے کتنے بیمار ہیں حسد آتی ہے دل میں دل میں دل کی بیماری کا نام حسد ہے جب حسد آ جاتی ہے تو تمام چیزیں شروع ہو جاتی ہے تو اس کی اصل حسد ہوتی ہے اس کو ایک حکایت سے سمجھاتے ہیں ایک بڑا ایک طبیب کے پاس گیا اور طبیب کے پاس جا کے بولا کہ میری جو میموری ہے جو یاد دہیں یاد دھیانی کی جو رکھنا ہے میموری وہ جارہ کام نہیں کر رہی کچھ چیزیں بھول جاتا ہوں کچھ چیزیں یاد رکھتا ہوں تو طبیب بولا یہ ضعیفی کی وجہ سے آپ بڑے ہو گئے ضعیف ہو گئے نا یہ ضعیفی کی وجہ سے ہو رہا ہے پھر وہ بڑا بولا کہ میری آنکھوں میں نہ کم نظر آ رہا ہے پہلے اچھا دیکھتا تھا اب زرانا آنکھوں میں نظر بھی کم ہو گئی ہے تو طبیب بولا یہ ضعیفی کی وجہ سے ہے پھر وہ بڑا بولا کہ مجھے سنائی بھی کم دے رہا ہے تو طبیب جواب دیتا ہے اس کو یہ ضعیفی کی وجہ سے اُدھا مرے داتوں میں بھی درد ہیں داتیں بھی گر رہے ہیں اور داتوں کا بھی مسئلہ ہے تو طبی بولا یہ ضعیفی کی وجہ سے اور بڑا بولا کہ میرے ہاتھ پیر بھی کھچ رہے ہیں پیروں میں درات گھٹنوں میں درات کمر میں درات تو اس نے بولا یہ ضعیفی کی وجہ سے جب ہر بیمار یہ بتا رہا تو کیا بڑھ رہا ہو ڈاکٹر کیا بڑھ رہا ہو ضعیفی کی وجہ سے ہو رہا ہے بڑے میاں انتہا پہ پہنچ گئے وہیں بڑے میاں کو بڑا غصہ ہے ہر ڈاکٹر ہے انہوں نے بولے تو ڈاکٹر ہے حجہ میں تو پڑا لکھائے جائے لے ہر بات بولے ضعیفی کی وجہ سے بڑے میاں چلانا شروع کر اس کو ذرا غصہ کریں تو ڈاکٹر آرام سے سنا پورا ان کا غصہ سن کے بولا یہ جو آپ کا غصہ ہے یہ جو آپ کا فرسٹریشن ہے یہ بھی ضعیفی کی وجہ سے ہے تو یہ مثال لے کے فرمارے کہ جتنی بیماریاں ہوں گی آپ کو وہ حسد کی وجہ سے ہوں گی وہ ضعیفی کی وجہ سے تو تھی مگر یابر کیا ہے جتنی بیماریاں اب جو ہوگی جو گناہوں کریں گے غبت کریں گے چوگلی کریں گے وہ کریں گے یہ کریں گے کیوں آ گیا حسد حسد کیوں آیا ایمان نکل گیا تو حسد آیا حدیث میں کیا ہے منافق حسد کرتا ہے اور مومن کیا کرتا ہے مومن رش کرتا ہے حسد نہیں کرتا مومن کیا کرتا ہے رش کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ جو حسد ہوتا ہے وہ دوسروں پہ پتھر پھیکتا ہے مگر اصل میں وہ پتھر لوٹ کر اسی کی گردن پہ لگتا ہے حسد دوسروں پہ پتھر پھیکتا ہے مگر پتھر دوسروں کو نہیں لگتا وہ لوٹ کر اسی کی گردن پہ لگتا ہے اس کی مثال یہ کہ جو بال ہوتا ہے اب بال کو آپ دیوار ہے دیوار پر پھیکیں جتنی سپیٹ سے پھیکیں گے وہ آپ ہی کی طرف لوٹ کر آئے وال کو آپ جتنی سپیٹ سے دیوار پر پھیکیں گے تو وہ کیا ہے لوٹ کر واپس آئے گا اور اور مثال لیتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ جو سنسس ہوتے ہیں ہوا سے خمسہ کہتے ہیں اردو میں کہ کھانے پی چکن مزا چکنے کا جو زبان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی ایک سنس ہے نا اس فائی سنسس ہوتے ہیں تو فائی سنسس کو ہم آگے بڑھ کے بلتے ہیں میری سکس سنس کام کر رہی ہے بلکے تو پہلے فائی کی بات کرتے ہیں سکس کو بات میں رکھتے ہیں تو جو بیمار ہوتا ہے بندہ تو اس کے جو سنسس ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں یعنی اس کو جو نا میٹھا بھی ہو تو کڑوا نظر آتا ہے بات کردی چیزیں اس کو میٹی وہ سنسسس کھٹکا دبائے تو بن ہو جا رہی تو بن ہونے کی جگہ کھل جا رہی کھلے کی جگہ بن ہو جا رہی تو وہ جو سنسس ہے اس کے سنسس جو نا کام کرنا بن کر دیتے ہیں اُلٹا کام کرتے ہیں تو آپ اس کو بلتے ہیں یہ نومل بیماری کی آلوتی جب دل میں حسد آ جاتا تو دل کی بیماری ہے دل کی بیماری آ جاتی ہے حسد کی وجہ سے تو کڑوا کفر کڑوا شیرک میٹھا لگنے اور میٹھا ایمان کڑوا لگنے لگتا ہے کیسی مثال ہے جب دل میں حسد کی بیماری آ جاتی ہے تو کڑوا کرف کڑوا شیرک میٹھا لگنے لگتا اُدھر مزا آتا کفر کی شیرکی جزوں میں مزا آتا اور جو میٹھا ایمان ہے وہ کڑوا لگتا کیوں اس کا دل بیمار ہو گیا کس کی وجہ سے حسد کی وجہ سے ایک اور مثال لیتے ہیں تفسیر نعیوی میں کہ گوش کے جو نا بہت سارے دشمن کون ہوتے ہیں تفسیر گوش کے لیکن انسان ہے انسان کے اندر بھی گوش ہے تو یہ گوش کا دشمن کون ہے دریندے شیر چیتا آپ جنگل میں چلے گئے ایسی بولے تو گوش لیے گوش لے گے چلے گئے تو اللہ گوش آرام سے کھا لیتے ہیں یہ گوش کو تو یہ گوش کی حفاظت کرنا پڑتا کیسا کہنا زو میں جا رہے تو آپ بند گاڑی میں جانتے ہیں بختر بن گاڑی میں پروٹیکشن کے ساتھ جاتے ہیں کیونکہ یہ جو گوش ہے یہ گوش کی حفاظت ضروری ہے تو اسی طرح سے جو مرگی کا گوش ہوتا ہے یا بگرے کا گوش ہوتا ہے یہ گوش کی بھی حفاظت ہوتی اگر گوش جو ہے نا ہم بچوں نے دیکھتے تھے اگر گوش لے کے جا رہے ہیں کھلا تو چیل آگے چیل آگے لے کے چلے جاتی تھی پہلے ابھی تو چیل آنے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے کیونکہ اتنے بڑے بڑے بللنگ بن گئے چیل کو دیکھتا بھی نہیں ہوگا گوش کہتے جا رہا تو پہلے کیا کھلے گھر تھے تو اگر لے کے جاتے تو بچے جو نا کہتے تھے فک دو فک دو انہیں تو چیل جو نا آپ کو مارے گی تو گوش کی حفاظت ہوتی ہے اب گوش گھر میں رکھ دے تو بلی حملہ کر دے مثال لے کے بڑے ہیں کہ گوش کے دشمن بہت ہے تو گوش کو کیا کرنا چاہیے اس کی حفاظت اگر ہم جنگل میں جا رہے ہیں تو ہم اپنی پروٹیکشن کی گاڑی میں جا رہے ہیں تو یہ گھر میں گوش رکھے تو حفاظت میں فریج میں رکھ دیں یا اوپر رکھ دیں اسی طرح سے ایمان کے بھی بڑے دشمن ہیں بتا ہے اس کے دوش کے بلی ہے کتہ ہے چیل ہے اور درندے ہیں یہ گوش کے دشمن وگر ایمان کے دشمن کون ہے ایمان کا دشمن شیطان ہے اور اس سے حفاظت بھی ضروری ہے تو اس سے حفاظت کے لئے کہتے ہیں کہ اس کو اس کی پناہ میں رکھنا ہے اس کی حفاظت میں رکھنا اس کی حفاظت کیا ہے فرماتے اللہ اللہ مالک ہے یہ پناہ اللہ کی دیکھیں من شر حاسد ادہ حسد سور فلخ میں آخری آیت کیا فرما رہے ہیں من شر حاسد ادہ حسد اب اللہ تعالی سے پناہ اللہ ہمیں پروٹیکشن عطا فرما اپنی پناہ دے اپنی حفاظت میں لے لے کس سے حاسدوں کے حسد سے شیطان شیطان سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں جادوگروں سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں اور حاسدوں سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں تو تفسیر نئی میں فرماتے ہیں کہ یہ جو حاسد ہوتا ہے وہ شیطان اور جادوگروں کے مقام پر پھر رہوا ہے جو پناہ شیطان کے لیے مانگی گئی ہے سورے میں سورے فلق میں جادوگروں سے جو پناہ مانگی جادوگروں سے بچنے کے لیے پناہ اللہ کی پناہ مانگے تو اسی طرح سے حاسدوں سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں وَمِن شَرِ حَاسِدٍ اِزَا حَسَد تو حاسدوں کی تو اللہ کی پناہ کیا ہے اللہ کی پناہ ہے اللہ مالک ہے میں مملک یہ میرے پاس یہ میری نیئے کیا ہے امانت ہے میں کیا ہوں میں فقیر ہوں میں کیا ہوں محتاج ہوں اور دوسرے بھی کیا ہے دوسرے بھی فقیر ہیں دوسرے بھی محتاج ہیں جب یہ بندہ تصدیق کر لے گا اللہ کی پناہ میں آگئے ہیں تفسیریں یہ فرماتے ہیں جو حسد ہے نکلنے کی جو نا علاج بتاتے ہیں کہ جو صالحین کی صحبت ہے ان کی صحبت سے بھی حسد نکل جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں اچھوں کی صحبت پانا یہ اللہ کا فضل ہے جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اسے اچھوں کی صحبت ملتی ہے ہر کسی کو اچھوں کی صحبت نہیں ملتی تو صالحین کی صحبت سے بھی کیا ہوتا ہے حسد نکل جاتا ہے صلو علی النبی سورہ بخرا آیت نمبر اہل کتاب اور مشرقین میں سے جو کافر ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو اب اہل کتاب مسلمانوں کے لئے کیا پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی مسلمانوں پر نازل ہو ان کو پسند نہیں ہے تو حاسد کی علمت کیا ہے دوسروں کوئی بھلائی پسند نہیں آتی اس کو مزانی آتا ہے تکلیف ہو جاتی ہے تو یہ کس کی بیماری ہے اہل کتاب کی بیماری ہے اگر ہمیں بھی اپنے بھائیوں کی ترخی پر نعمتوں پر اگر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے ان کی ترخی پر ان کی خوشیوں پر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو ہم یہ اہل کتاب جس پر اللہ نے لانت کیے ہم ان کی طریقے پر چل رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے خاص کر لیتا ہے اللہ بڑے فضل والا ہے اللہ تعالیٰ کہے میری مردی میں جس کو چاہوں نعمت دوں تم حسد کرے تو کیا روک دیتا ہوں نہیں نہیں رکتا ہوں میری مردی میں جسے چاہے بھلائی دوں اور میں خدرت والا ہوں رحمت والا ہوں اللہ تعالیٰ کہے صلو علی النبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ سورہ بغرا آیت نمبر 109 بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں اکثر اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کسی طرح پھر تمہیں کافر بنا دے اہل کتاب کیا چاہتے ہیں جو مسلمان ایمان لالی ہے تو ان کو کیا کرے ایمان لانے کے بعد کسی طرح سے کسی بہانے سے کسی طریقے سے ان کو کافر بنا دے اور یہ عمل آج بھی چل رہا ہے آج بھی عمل چل رہا ہے آج ہمیں کس پہ لگا دیا گیا ہے ہاری نماز پہ لگا دیا گیا ایک کام پہ نماز ہے نماز پڑھ لو جو چاہے کرو اب جتنی گناہیں ہمارے اندر آ چکے ہیں وہ کیوں آئیں ہمارے اندر سے ایمان نکال لیا گیا ایمان دیکھو ایمان نکال لیا تو کافر ہوتے ایمان نکلا تو مشرک ہوتے ایمان رہا تو کافر کیسا ہوتے ایمان والا کافر نہیں ہو سکتا یا تو ایمان والا ہے یا تو کافر ہے یا تو ایمان والا ہے یا تو مشرک ہے یا تو ایمان والا ہے یا تو منافق ہے ایمان رہا تو کافر نہیں ہو سکتا بندہ تو اہل کتاب کیا چاہتے ہیں کسی طرح سے کسی عمل سے وہ نکال تو ہمیں کیا کر دیا گیا ہے ہم محتاج کس کے بنے آج ہم محتاج کس کے اللہ کے محتاج نہیں ہم پیسوں کے محتاج ہیں آج ہم اللہ کے محتاج نہیں ہم پاسپورٹس کے محتاج ہیں ہم آج اللہ کے محتاج نہیں ہم ہم جو نہ کنٹریز کے محتاج ہیں ہم آج اللہ کے محتاج نہیں ہم کرنسیز کے محتاج ہیں ہم اللہ کے محتاج نہیں ہم حکومتوں کے محتاج ہیں ہم اللہ کے محتاج نہیں ہم دنیا کی ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بڑی سی بڑی چی اس کے مہتاجے ہم مہتاج نہیں ہیں تو صرف اللہ کے مہتاج نہیں ہے ہم دیکھیں دل میں جھان کے دیکھیں یہ چھوٹ گیا تو کیسا آگڑا یہ چھوٹ گیا تو کیسا رہے گا مگر اللہ سے ہمارا رشتہ ان تعلق کیسا ہے اللہ کے مہتاج ہے نہیں ہے اس کا کوئی پرولم نہیں ہے کوئی پروابی نہیں ہے اللہ محفوظ رکھے تو ان پر حق بات ظاہر ہونے کے بعد صرف اپنی دلی حسد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں حق بات تو ان کے پتا چل گئی کہ یہ اسلام حق ہے یہ نبی حق ہے یہ قرآن حق ہے تو یہ کیوں کر رہے ہیں ان کے دل میں حسد ہے تو اہل کتاب جو کافر ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں اس کی وجہ کیا بنی حسد حسد کتنی بڑی چیز ہے یہ کافروں کے دل کی بیماری ہے جو ہمارے اندر آ رہی ہے اللہ اس سے محفوظ رہا ہے یہ کیسا نکلے گی اللہ کو مالک ایمان لالیں گے تو نکل جائے گی خلیمان لے گیاں نہیں اللہ مالک ہے خیر اب تو معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے میں کوئی اور حکم بھیجے بے شک اللہ ہر چیز پر خادر ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام کو اس بار تو ان کو معاف کر دو جب ہم کوئی حکم بھیجیں گے تو پھر اس پر ان سے انتخام لیں گے ابھی تو ان کو معاف کر دو اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خادر ہے جب چاہے جب ان سے انتخام لے لے سلو علی نبی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران آیت نمبر ون ون نائن بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو تم ان سے دوستی رکھتے ہو اور وہ تم سے زرابی دوستی نہیں رکھتے تم ان سے دوستی رکھتے ہو مگر وہ تم سے کوئی دوستی نہیں رکھتے اور تم اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے تم اللہ کی ساری کتابوں پر تورات پر انجیل پر زبور پر ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو مگر وہ تمہاری کتاب پر ایمان خوران پر ایمان نہیں لاتے اور وہ جب کبھی تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے اور کچھ اس میں منافقین مسلمانوں کا لباس پینکے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آگے ہم ایمان والے ہیں ایمان والے ہیں بتاتے ہیں اپنے آپ اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں جب تم سے الگ ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف ان کو اتنا غصہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریں اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں کترتے ہیں اپنی انگلیاں اللہ تعالیٰ ان کی جو عادت کو جو پیچھے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں یہ کون ہے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کریں اے پیغمبر ان سے کہہ دو یہ جو کرتے ہیں نا یہ حرکت ہے ان سے کہہ دو کہ اے بدبختو اپنے غصے میں جل مرو اللہ تعالیٰ کرے اے بدبختو اپنے غصے میں جل کے مرو اللہ تعالیٰ کرے اپنے غصے میں جل کے مرو کئی کو اونیاں کاٹ رہی مر جاؤ تم لوگ اللہ تعالیٰ کرے جل کے مرو بے شک اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے تم سام میں ایک الگ بات کرتے ہو پیچھے تمہارے دل میں مسلمانوں کے خلاف حسد ہے سام میں مٹھی مٹھی باتیں کرتے ہو پیچھے جا کے جو انا ہونیاں کترتے ہو اب یہ جو ہمارے اندر آگئی ہے ہمارے اندر ذرا ڈیفرنٹ آئینگل سے آگئی ہے کہ ہم جو انا سامنے سب سے اچھے ملیں گے عورتوں کے اندر بڑا اچھا تھا کہ سامنے بڑا اچھا ملتے ہیں بہت پیار سے ملتے ہیں ایسا دیکھتا کہ ان کے اندر کتی محبت ہے ایک دوسرے پر جان خربان کرتے ہیں جیسا ہٹے تو یہ عادت مرد حضرات میں بھی آگئی عورتوں والی صفت تو عورتوں کو بھی چاہیے حسد نکالے حسد کیا ہے دوسروں کو دیکھے تو تکلیف ہونا دوسروں کی جو ہے نعمتوں کو دیکھ کے تکلیف ہونا اور اس کو برباد ہونے کے لئے کوشش کرنا تو حاسد کیا کر رہا ہے حاسد اپنا رقصان کر رہا ہے کسی کا رقصان نہیں کر رہا ہاں ہم کیسا بچ سکتے حاسدوں سے حاسدوں سے بچنے کے لئے کیا ہے سور فلخ اللہ کی پناہ پکڑنا اللہ کی پناہ کیا ہے اللہ کی پناہ صرف ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد اللہ مالک ہے بس اللہ مالک ہے بلکہ پناہ پکڑ لیں گے تو حاسدوں کی حسد سے بھی بچ جائیں گے جادو کروں کی جادو سے بھی بچ جائیں گے شیطانی فتنوں سے شیطانوں سے بھی بچ جائیں سلو علی النبی اللہم صلی اللہ محمد سور نساء آیت نمبر 54 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو کچھ دے رکھا ہے اس پر حسد کرتے ہیں یہ حسد ہوں اللہ نے لوگوں کو جو کچھ دی آئے امام غزاری رحمت اللہ نے کیا فرمائے لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر کیا کرتا ہے اس کو تکلیف ہوتی تو اللہ تعب خوران سے اس کی دلیل ہے سورہ نساء آیت نمبر 54 اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو کچھ دے رکھا ہے اس پر حسد کرتے ہیں حسد کیا رہتا ہے لوگوں کے بعد جو نعمتیں اس کو دیکھ کر حسد کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو اللہ نے تقسیم فرمایا ہے کہ کسی کو کچھ کسی کو کچھ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو کونے حسد کرنے والا ہے اللہ کی تقسیم تو اللہ نے تقسیم کیا کی اللہ نے سب کو مالک نہیں بنے آیا امانتیں دی تم تھوڑی امانت رکھو تم تھوڑی امانت رکھو تم تھوڑی امانت تھوڑوں کو زیادہ دے دیا تم زیادہ امانتیں رکھو اب میں جب لینا ہے میں لینا تو تمہاں کو پوچھتا بھی نہیں نہ پوچھ کے دیا نہ پوچھ کے لیتو اللہ مالک ایسے اللہ مالک ایسے نہ پوچھ کے دیا نہ پوچھ کے لیتو جتنا دینا تھا میری مرگی دیا جب وہ چاہے جب لیلتو اگر امانت سمجھ کے رکھا ایمان والا ہے جنت میں جائے گا اگر آپ امانت نہیں سمجھا میں نہیں سمجھا حدیث میں کیا ہے کہ ایمان کے بغیر تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے نبی کریم صدر نے خسم کھا کے فرمائیں خسم ہے رب محمد کی تم ایمان صلی اللہ علیہ وسلم تم ایمان کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جنت میں داخل ہونے کی جو نا امپورٹنٹ چیز کیا ہے ایمان تو اب اس کے اپوزٹ میں کیا آ جا رہا ایمان کے اپوزٹ میں یہ آ جا رہا تو حسد میں کیا کر رہا بندہ دوسرے کو معبود بنا رہا دوسرے کو حاجت رہا دوسرے کو مالک دوسرے کو بینیاز بتا رہا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو کچھ دے رکھا ہے اس پر حسد کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں پہلے بھی ہم نے ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی تھی اور وہ بڑی بھاری سلطنت بھی بخشی تھی اللہ تعالیٰ پھر کہیں کہ یہ یہودیوں کی بات ہے وہ لوگ حسد کیا کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام میں سارے نبی آتے رہے اور اللہ نے وہ نبیوں کو بڑی بڑی سلطنت عطا فرمائی جیسا کہ حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ جو بڑی بڑی بادشاہت بھی عطا فرمائے ان کو تو یہ بڑے بڑے بادشاہت بھی رہے سلطنتیں بھی رہیے ان کے پاس حکومتیں بھی رہیے اور نبوت بھی رہیے نبوت بھی ہے سلطنت بھی ہے بادشاہت بھی ہے پوز بھی ہے حکومت بھی ہے نبوت بھی ہے اور کتاب بھی ہے تو سارے نبی آتے رہے اب ان کو حسد کیا ہے اب بنی اسماعیل میں کیسا آگئے اب سارے ہمارا ہمارا جو فرخہ ہے ہمارا جو گروپ ہے یہ گروپ اہم امپورٹنٹ اب نبی آخر زمان دریائے ہیں یہ سوچ رہے ہیں اللہ کی مرضی اللہ نے تمام انبیاء کو بنی اسحاق میں ہے تو بنی اسرائیل میں بیجئے اسحاق علیہ السلام کی اولادیں بیجئے مگر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں بیجئے کہ تو عرب جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں پوری ماں تو کوئی تھے نہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچے آپ سے جو نہ پوری جو نہ نسل بڑی تو آپ کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشان تو لیے کہ نبی آخری زمائے مگر کیا تھا ان کے اندر تو حسد کی وجہ سے نبی کا بھی انکار کر دیتا ہے بلدہ حسد ایسی چیز ہے حسد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرے کون کر رہے یہ لوگ کرے تو اللہ تعالیٰ اسی کو نخل کر رہے کہ یہ جو سلطنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دب دبا آتا فرمایا ہے ہم نے پہلے بھی بھیجا تھا ہم یہاں پر بھیجے ہماری مرضی ہم ادھر بھیجے ادھر بھیجے ہم جسے چاہے سلک کل تو ہم بھرے اسو کیسا ملا اس خابلے کیا ان اتا پڑا لکھا تھا کیا ان کے گھر میں کیسا پیسہ آ گیا ارے تو کون اللہ کی مرضی اس کو جو رکشے والا تھا آج کروپتی بن گیا تو کئی کو پریشان ہو رہا اب تو پریشان ہو رہا تو سیم بنی اسرائیل کی حرکت بیچا رہا یہ وہاں کیسا ہمارے پاس آنا تھا ادھر پیسہ ان کے پاس آنا گتے سارے لوگاں بگاری رہنا گتے ہیں یہ نبی ادھر آنا اور بنی اسرائیل میں کوئی بھی نہیں آنا اللہ تعالیٰ کی مرضی تمام انبیاء ادھر بھیجے اپنے پیارے حبیب کو اللہ نے ادھر بھیج دیا اب جو ایمان والے تھے انہوں نے ایمان لا لیا جو حسد والے تھے وہ نبی کا انکار کر دی خوران کا انکار کر دی دین کا بھی تو حضرت حسد معمولی چیز نہیں سمجھو حسد نے شیطان کو جنت سے نکالا عبادت والا تھا مردود بنا دیا آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے نبی کا بیٹا ہے اور کیا بنا لالتی بن گیا خیامت تک جتنے خطل ہوں گے اس کے نام عامل میں لکھا جائے گا اور جو لے کے چلے گیا تھا اب اب جو اس کے نکے میں آئی تھی جہاں پر جا گیا وہاں یمن میں پہنچا وہاں جو اولاد ہوئی اولاد ہونے کے بعد وہ اولاد بھد پرستی شیطان ان کو بھیکا دیا کفر شرق میں لگ گئی تو پہلا جہاد حضرت ادری صلی علیہ السلام نے یہ بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے اس خام سے حضرت ادری صلی علیہ السلام نے جہاد کیا تو پہلا جہاد جو کرے ہیں کون ہے حضرت ادری صلی علیہ السلام کن سے کرے حالاکہ وہ اوپا سے تو نہیں آئے نا انسانوں میں سے نکلے سارے کافر مشرق ممن بھی یہی سے بنے ایمان والے بھی یہی سے بنے کافر بھی یہی سے بنے تو اب کیا ہوا جو ادھر کی لین میں چلا گیا کون ہے وہ حاسدین ہے حسد کرنے والے تو حسد کرنے والے کہاں پر پہنچ گئے انکار کرے کفر میں پڑے شرک میں پڑے اور مسلمانوں کے خلاف ہوں سمجھنے والے ہمارے اندر جو ہے اس کو نکال ہے صلو علی النبی اللہ حمد صلی اللہ سورہ مائدہ آیت نمبر سکسٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ جو یہ جو اہل کتاب جو حسد کرتے تھے اور مسلمانوں کا مزاق اڑاتے تھے مسلمانوں کی اعزان کا مزاق اڑاتے تھے مسلمانوں کی عمال کا جو چیزیں ہوتی تھی خبلے ادھر سے تم خبلہ چینج کر لیے ہمارا خبلہ یوز کر رہے ہیں پھر وہ خبلہ بدل دیے پھر ایسا بدل دیے آیتیں کیوں منسوخ ہو جاتی منسوخ آیتیں کیوں ہوتی اس طرح سے نہ نقطہ چینی کرنا اس تاری جیسے اور کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کو بھی بولتے کہ یہ سوال کرو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ نہیں کرتے کچھ صحابہ ان کی باتوں میں آکر سوال کر دیتے تو اللہ تعالیٰ انہیں کو منع فرمایا کہ یہ جو بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس طرح سے سوال کر دیتی آپ لوگ نہیں کرو یہ لوگ آپ تو وہ ساری واقعات تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ آئیت سورہ مائدہ آیت نمبر سکشٹی اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا میں تم کو ان لوگوں کا پتا بتاؤں جو اللہ کے نزدیک اس سے بھی بتر بدلہ پانے والے ہیں اب اللہ تعالیٰ کریں بترین خوم جو بدلہ پانے والے ہیں ان کے بارے ہیں بتاؤں اہبیب آپ ان کو بتاؤں تم ہمارا مزاک اڑا رہے ہیں حالانکہ ہم حق پہ ہیں اور ہمارے پاس نقطہ چینی کر رہے ہو کرٹیسائز کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ بلے اہبیب اور ان کو بتاؤں بترین لوگوں کے بارے ہیں بتاؤں کون ہے بترین جو بدلہ پانے والے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی یہ کون لوگ ہیں اللہ نے لانت کی وہ اپنا غزب نازل کیا یہ بترین لوگ کون ہے اللہ نے ان پر لانت کی اللہ نے اپنا غزب نازل کیا تم ہمیں چھلاتے ہو تم لوگ تو ایسے لوگوں کی نسل میں ہو جس پہ اللہ نے غزب کیا لانت کی کیا ہے جن کو جن میں باز کو بندر اور باز کو سور بنا دیا اللہ تعالیٰ کرے ہم نے لانت کی غزب کیا تو ان میں سے کیا ہے تم لوگ ادھر سے آئے ہو تمہارے باپ دادا کو نہیں دیکھے تمہارے باپ دادا کو ہم نے سور بنایا بندر بنایا کیوں بنایا حسد کی وجہ سے تم اپنا دیکھو دوسروں کا کیا مزاہ خدا رہے ہیں اپنی چیز دیکھو اپنی حسنی دیکھو تم لوگوں نے کیا 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 حرکت ہے جو تم نے حرکت نہیں کی اس کے اوپر کیا ہوا بندر بنا دیا گیا سور بنا دیا گیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی یہ لوگ بدترین درجے والے ہیں اور سیدھے راستے سے بہت بھٹک ہوئے ہیں یہ کہوں نے بدترین تو بات کیا سمجھ نہیں آئی حسد جو ہے نا معمولی چیز نہیں ہے اور حسد کس کے ساتھ بیٹھے ہوا ہے حسد شیطان اور جادوکر کے ساتھ یہ آیت جو نا سور فلق کیا پڑھ لیتے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے تو کیا کر رہے ہیں پناہ مانگ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں کیا پناہ ہے کہ حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے تو حسد کیا چاہتا ہے اس کو پہلے تکلیف ہوتی کیا چاہتا ہے پھر یہ اس سے زائع ہو جائے نقصان ہو جائے جب نقصان ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے خوش ہوتا ہے اس کو مزا آتا کہ نقصان ہو گیا ہے ان کا مزا آتا ہے تو اب یہ دیکھیں ہمارے اندر ہے پہلے یہ چکن آج کی تعلق ہے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم جتے علامتی آئی ہے کہ علامتوں میں یہ ہم فیٹ ہوتے گیا ہم حاسد ہے گیا اگر حاسد ہے تو ابہ کرنا ہے توبہ کا طرح کھل ہے توبہ کریں اپنے کو پتا نہیں تھا توبہ کریں اس کا علاج کیا ہے علاج یہ لا الہ الا اللہ کی پرٹس کرنا صبح میں سو مرتبہ پرٹس کرنا لا الہ الا اللہ اب کوئی مالک نے اب جتے لوگوں کے خلاف آپ کو حسد آ رہا جتے لوگوں کے چھے ایک جامپل دس لوگوں کے خلاف آپ کو حسد آ رہا تو آپ اس کو رکھنا اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس گاڑی ہے اس کے پاس کیا ہے اس کے بیٹے باہر پڑ رہے ہیں اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس سونا زیادہ ہے اس کے پاس بزنز اچھا ہے اس کی نوگری اچھی ہے اس کے بعد تیلم اچھا ہے جو بھی آپ کو جس چیز سے حضر ہو رہا ہے لا الہ یہ مالک نہیں ہے مالک اللہ ہے اس کے پاس کیا ہے امانت ہے جب آپ اس کو جب پرٹیس کرو گے پھر جب پرٹیس سما میں پرٹیس ہو جائے گی پھر جب کبھی ملاقات ہوئی جب اس کو دیکھے تو دیکھنا اس کے پاس امانت ہے جب اس کے پاس امانت ہے کس کی امانت ہے تو ہمارے کو حضر کرنے کی ضرورتی نہیں ہے اس کو مالک سمجھے تو حضر شروع ہوئی اس کا جڑی ہے تو کیا ہے امان آ رہا تو اپنی امان آیا حضر بھی نکل گیا تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ بھی کہا گیا ہے سمنا گیا ہے عمل کی توفیق عطا فرما کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما ہر دوک کے عمل میں اخلاص عطا فرما اسے خبول فرمارے اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما دے رب خدیم علی واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یسلونا علی النبی یا یحلدینا من صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لرحمتکا یا رحم الرحمین والحمدللہ